بریک کے بعد آپ کا سواگت ہے آگے بڑھتے ہیں پورے دیش میں کورونا وارض اپنے پیر فیڑا رہا ہے جس کا اثر مہاراست پر بھی بڑے پیمانے پر ہوتا دکھائی دیا رہا ہے جس میں ممبئی سے سولہ تو پونے سے دو اور نئے معاملے سامنے آئے ہیں جس سے راج میں کورونا پوزٹیب مریضوں کی سنکھیاں بڑھ کر 320 ہو گئی ہے جو کہ دیش کے باقی راجیوں میں سب سے زیادہ ہے راج میں کورونا وارض سے اب تک 12 لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور اس بیماری کو راج نے مہاماری گھوشت کر دیا ہے جس کے چلتے سواست پرشاسن کی اور سے اس مہاماری کو روکنے کے لیے پیڑت مریضوں کا علاج چل رہا ہے ساتھ ہی راج کے پورے لوگوں کو سرکشت رہنے کے لیے گھر پر ہی رہنے کی گوہار پرشاسن سے کی جا رہی ہے کرونا اپنے پہل 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 آ رہا ہے جس کے چلتے مہارشتر راج میں مومبائی سے 16 پونے سے دو نئے کرونا پوزٹیو کے ماملے سامنے آئے جس سے مہارشتر راج کے کرونا پوزٹیو کی سنکھیاں بڑھ کر 320 ہو گئی ہے جو کہ باقی راجیوں سے سب سے زیادہ ہے اب تک راج میں کرونا کے وجہ سے 12 لوگوں کی موت ہو چکی ہے پرشاسن کے اور سے کرونا پوزٹیو مریضوں پر سواستویباد میں علاج ہو رہا ہے باقی اس راجی کے سبی لوگوں کو سورکشہ برکتے ہوئے گھر پر ہی رہنے کی گوہار پرشاسن سے کی جا رہی ہے آنکہ چیدو لائٹوڈے نیوز لاتور جہاں سارا دیش لوگ ڈاؤن کے قرن اپنے گھروں میں بند ہے وہیں دوسری اور پولس اور سورکشہ کرمی دورہ اپنی جان کے پرواہ نہ کرتے ہوئے قانون میں بستہ تمہاری جا رہی ہے ساتھ ہی بے سہار لوگوں کی مدد بھی کی جا رہی ہے ہمارے سمادہ تا مکتیش سرکار نے پولس کرمیوں کے ساتھ ایک دن گزارا اور جانا کہ اس محول میں کس طرح پولس کرمی لگاتار اپنی جان کو زوکم میں ڈال کر اپنا فرض نبھا رہے ہیں اور ساتھ میں سماس سیوا بھی کر رہے ہیں لائٹوڈے چینل کی ٹیم پولس نرکشک سچین بانگڑے اپنرکشک وینوط زوکار اور آرکشی منوش ترکر اور آرکشی اشوک کے ساتھ موجود رہے ہیں سر ہمارے ساتھ سے سچین سرے یہ سوشل ڈسٹرسنگ کے بارے میں پبلک کا ورنیس کریں سر آپ سوشل ڈسٹرسنگ کے بارے میں کیا کیا لوگوں سے پوچھتے اور کیسے لے دے جائیں سوشل ڈسٹرسنگ میں ایسا کم سے کم ایک میٹر کا انتر رہنا چاہیے یا برٹین پورٹ سے جادہ یہ تو اسنشیل کموڈیٹیز کی دوکان ہم نے ایک میٹر کے انتر پر ایسے کپپے بانا ہے جس میں وہ گراہک کھڑا ہو کے وہ ان کو مانگ سکتا ہے ان کو جو کچھ بھی ہے وہ خریف سکتا ہے آئیے میں آپ کو دکھاتا ہو جیسے کہ پہلا گراہک یہاں پر کھڑا ہوگا ہے ان کا اور ان کا انتر ایک میٹر سے جادہ ہے سیکنڈ رہا کہ یہاں پہ تھڑا ہوگا یہ بھی انتر جاد ہے اور پھر کسرا جو ہے اگر جادہ پھیڑ ہو جاتے ہیں وہ آئیے سے وہ لائن پہ ڈسٹنس مینٹین کر کے جو پھرکے وہ خرید لے گا آپ دیکھ سکتے کہ پولیس کے جو پرسانشن کی لوگ ہے پولیس ہے کتنی جاگروکتا سے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں لیکن یہ بات آم آدمی کو سمجھ میں آنی چاہیے کی سوشل ڈسٹنسنگ سے یہ جو آنے والی آفت جو ہمارے دیش میں تھرل سٹیج نہیں آنا چاہیے کر کے پولیس اپنے طرف سے پوری افورٹ لگا رہی ہے ہمارا کام ہے ازے ناغریک ہم پولیس پرسانشن کو سیوگ کرے اور کوشش یہ کرے کہ گھر سے نہ نکلے چلیے ابھی یہ سارا دین ہے آگے اور چلتے ہیں لگتا نہیں ہے کہ کس طرح سے چیلنجز آپ فیس کرتے ہیں کہ اس کو سمجھ دی کیا آپ کو وائرس کا ڈر نہیں کیا یہ آپ نے بہت اچھا سوال پھوچ ہے وائرس کا ڈر میں آپ کو سچ میں بتاتا ہوں آپ کو ایسی سیچیوشن آئے کہ جب بھی میں گھر جاتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچے وہ ڈائریکٹ پاپا آگئے پاپا آگئے کر کے ایسے میرے ہنگ پہ آتے ہیں لیکن میں ان کو میری پتنی اور میں ان کو وہی پہ ٹیرا کے باہر ہی سب کلین ہو کے تب ہی میں اندر جاتا ہوں لیکن سچ میں ڈر ہمارا ڈر جو ہے وہ مجھے میرا نہیں لگتا ڈر مجھے میرے فیملی کا لگتا ہے یہ بہت ہی مطلب اتنا ایموشنل ہی ہے کہ ہر دن ایسا لگتا ہے کہ اگر میرا ہاتھ کہاں پہ کسی کو لگ گیا ہوگا یا پھر میرے وجہ سے میرے فیملی کو کئی انفیکشن نہیں ہو جائے یہ ڈر بہت لگا رہتا ہے باقی مجھے کچھ ہو جائے اس کا ڈر نہیں لگتا کیونکہ یہ جو ڈیوٹی ہے یہ سامجھ کے لئے ہی ہے اور سامجھ کے لئے ہم اسے ختم کریں گے صرف میری چپٹ میں میری فیملی نہ آ جائے یہ ہمیشہ شنگ میرے مان میں رہتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مولیس پرساشن ناکھے در ان کو بھی لگتا ہے اس کے باوجود وہ اپنے ڈر کو کابو رکھے ساماج کے لوگوں کو یہ بیماری نہ پھیلے اس کارن سے وہ رات دین ایک کیوئی ہے ہمارے چینل کے مادن سے ہم یہ چاہیں گے لوگوں تک یہ بات پہنچیں جو ہمارے سر بتا رہے ہیں انسپیکٹر سر کہ آپ مینٹین رکھیں اور گھر سے انعوشک رکھ سے بہار نہ نکلیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریشتریوں میں اپنے پریوار اپنے بچوں سے دور رہ کے یہ سارے پولیس کرویں اپنے جان ہتھلی پر رکھیں لوگوں کی سیوہ کے لئے لوگوں کو اس مہا پرکوب سے بچانے کے لئے نکلے ہوئے ہیں تو کرپائیں ان کا ساتھ دیں کورونا کے سنکر سے بچنے کے لئے سرکار نے لوگ ڈاؤن گھوشت کیا ہوا ہے اور 1344 سے لگا دی ہے جس سے شرمک ورک کا جیون بارت ہو گیا ہے یاوات مل زلے میں مارے گاؤں زلے میں مسلم سمدائے نے مانگ کی ہے کہ پرواسی کامگار اور مزدوروں کو کام نہیں ملنے سے ان پر بھوکے مرنے کی نوعبت آگئی ہے جس کے چلتے سماس سے بھی ضرورت مند لوگوں کو مفت میں خادے پتاردھوں کا وطرن کر رہے ہیں لگ بھوک پندرہ ہزار دیہاری مزدوروں کو کھانا کھلائے گیا ہے اور چار ہزار راشنوں کے پیکٹ وطرن کیے گئے ہیں پونڈیشن کے طرف سے یہاں جو لوگ پیدا لارہے وہ گاؤں جانے کے لئے ان لوگوں کے لئے کھانے کا فری میں انتظام کیے ابھی تک ہم نے یہاں پر پندرہ ہزار لوگوں کو کھانا کھلا دیئے اور ہم ہماری اور دو مہنے تک لوگوں کھلانے کی بھی ہے اور کتنے لوگ آئے ان کو ہم پانی کھانا سب پروائیٹ کریں احمد اگر میں لوگ ڈاؤن چلتے غریب لوگوں کے بھوکھے ہال ہوتے دیکھ سائی گاؤں پالکھی ٹرچ کے نوجوانوں نے غریبوں کو کھانا کھلانے کا بیڑا اٹھا ہے سائی گاؤں پالکھی کا لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم لوگ پچھلے 21 تاریخ سے شہر کے سب ہی غریبوں کو دو سمیہ کا کھانا کھلا رہے ہیں جس سے لوگ ڈاؤن کے دوران کوئی بھوکھا نہ سوئے سرکار نے کورونا کے قارن بیر بار اور وائن شاپ کو بند کرنے کا عادیش دیا ہے اس لئے راجع کے سب ہی بار اور دکانے بند کر دی گئیں اس کا فائدہ اٹھا کر چوروں نے یا اتمال جلحے کے جھری ٹیسیل سے ایک بیر بار کو لوٹ لیا چوروں نے الگ الگ برینڈ کی 33000 روپے کی بیر چھوڑا لی بڑی ایک کے رہنے والے راحل ڈف بیر بار کے مالک ہیں اور جس وقت چوری ہوئی اس سمیں کوئی چوکے دار موجود نہیں تھا جس کے چلتے چوروں نے آسانی سے واردات کو انجام دیا چوروں نے سی سی ٹی وی کیمرو کو بھی توڑ دیا اور ریکارڈن ڈیلیٹ کر دی موقع پر پہنچے پولیس نے جان شروع کر دی ہے میری دکان رابل باران ڈیشٹالان چاری لابڈاؤن کی وجہ سے اٹرہ ماس سے بند تھی اسی کا فائدہ بٹھا کے پر کچھ ادنی چوروں نے دکان کا شٹر ٹوڑ کر کاؤنٹر پر کی بیدیشیداروں کی بوٹل چوری کر کر لے کے گئے اس لئے میری تھانیدار ساپ سے ریکویسٹ ہے کہ کروپیا جلدی سے جلدی چوروں کو پکڑ کر اجید کاروائے کریں تاکہ انچوں کی ڈبل چوری کرنے کی ہمت نہ ہو